تو کیا اروین کیجریوال نے ایک بار پھر سے جھوٹ بولا یہ آروپ وپکش کیوں لگا رہا ہے اور اروین کیجریوال اترا کھنڈ میں سیاست کے نظریے سے وپکش کے نشانے پر ایک آئیک کیوں آ گئے ایسی وہ کونسی انہوں نے گھوشنا کر دی جس کے ذریعے اروین کیجریوال کو وپکش جھوٹا قرار دے رہا ہے دراصل مسئلہ اروین کیجریوال کی ان گارنٹی کو لے کر ہے جس کو لے کر سیاسی طوفان اترا کھنڈ میں کھڑا ہو رہا ہے اترا کھنڈ کے بھیتر اپنے پیر پسارنے کی کوشش اور جددو جہد میں اروین کیجریوال نے ایک گارنٹی اور دے دی وہ گارنٹی ہے کہ سکتہ میں آئے تو اترا کھنڈ میں چھے نئے جھلو کو گٹھن کیا جائے گا لیکن کیا اترا کھنڈ میں چھے نئے جھلو کی کہانی سوال نہیں کھڑا کرتی اور اس کا ادھیم کیوں ضروری ہو جاتا ہے اور کیوں وپکش انہیں کہہ رہا ہے کہ ہوا ہوای گھوشنائیں اروین کیجریوال سکتہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور سوال اس لیے بھی اپنے آپ میں بڑا ہے کیونکہ دلی کی ترش پر اترا کھنڈ موڈر کو گھڑا کرنے کا ذکر اروین کیجریوال کر رہے ہیں مگر اس موڈر کی سچائی کیا ہے اور اترا کھنڈ کے بھیتر ان نئے جھلو کی کہانی کیا ہے جس کو لے کر دیش کی سیاست نہیں اور اترا کھنڈ کی سیاست میں کئی بار سوال کھڑے ہوئے آئیے ان ادھیان کرتے ہیں ان پنوں کو اتحاس کے پنوں کو پلٹنے کا اس وقت وقت ہے کیونکہ بات نئے جھلو کی ہے اور نئے جھلو کے گٹھن کی کہانی 21 سال پرانی ہے دراصل یہ کہانی کی شروعات 21 سال پہلے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ راجے گٹھن کے ساتھ ہی نئے جھلو کے گٹھن کی وقالت کی گئی اور تب اس وقت 13 نئے جھلو کا گٹھن کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی نیا جھلو نہیں بنا اور اس پریپیکش میں اس کہانی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں نئے جھلے بنانے کی وقالت جہاں ہر راجنیتک دل کرتا ہے لیکن ہمت کوئی نہیں جھٹا پاتا آخر کار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اروند کیجریوال کی چھے نئے جھلے بنانے کی جو کھوشنا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے اور کتنا فسانہ ہے اب اتحاس کے پنوں کو آپ پلٹیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نئے جھلو کے گٹھن کی وقالت کبھی کسی وقت رمیش پوکریان نشنگ خود مکھے منتری رہ کر کر چکے ہیں جب انہوں نے چار نئے جھلو بنانے کی وقالت کی تھی اور وہ وقت تھا پندرہ آگست کا جب وہ مکھے منتری کی روپ میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ چار نئے جھلے وہ اترا کھنڈ کو دینے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک وہ چار نئے جھلے بھی دھراتل پر اتر نہیں پائے یعنی کہ وہ چار نئے جھلو کا گٹھن آج تک پورا نہیں ہو پایا سکتہ آئی اور چلی گئی رمیش پوکریان نشنگ سکتہ سے ہٹ گئے بے دخل ہو گئے رمیش پوکریان نشنگ کے ہٹنے کے بعد بھومن چند کھنڈوری نے سکتہ سنبھالی اس کے بعد ویجے بوگنا آئے حریش راوت آئے اب حریش راوت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو نئے نو نئے جھلے بنانے کا پورا کا پورا لیکھا جو کا تیار کر چکے تھے اگر سکتہ رہ جاتی تو نئے نو جھلے اسٹیت میں ہوتے تو حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے آئیے ذرا اس کا بھی ادھیان اس آقلن کے حساب سے کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نو نئے جھلے بناتے ہیں یا پھر چھے نئے جھلے بناتے ہیں یا پھر ایک بھی نیا جیلہ بناتے ہیں تو آپ کو ایک آقلے کے مطابق ایک ہزار کروڑ روپیہ چاہیے ہوگا اور ایسی سٹی میں جہاں اترا کھن میں افسروں کی منمانی ہے اور ادھکاریوں کی فوج ہے اس حقیقت کو اس ترج پر بھی سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار کروڑ روپیہ آپ کو ایک جھلے کے لیے چاہیے تو پھر یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار اس تام جھام کو جھٹانے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپیہ ایک جھلے کے لیے آپ کیسے اکٹھا کریں گے اور وہ بھی تب جب اترا کھن آرثک کنگالی سے جوج رہا ہوں اب اس حقیقت کو اس ترج پر بھی سمجھئے کیونکہ ذکر یہاں پر میں نے پندرہ آگست کا کیا جب رمیش پوکریان نشنک نے اترا کھنڈ کی کمان سنبھالنے کے بعد اترا کھنڈ کو چار نئے جھلے بنانے کی وقالت کی تھی وہ چار نئے جھلے کون سے تھے اس کا بھی ذکر یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے چاہے وہ کوردوار ہو ڈیڈی ہاتھ ہو یمنوتری ہو یافر رانی کھیت ہو یہ وہ تمام جھلے تھے جو اسٹٹ میں آنے تھے لیکن حقیقت دیکھئے کہ اب تک وہ اسٹٹ میں نہیں آئے اور اربین کیجریوال کہتے ہیں کہ وہ سٹٹہ میں آئیں گے تو چھے نئے جھلے بنا دیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ آیوگ گٹھت کیا گیا تھا اور سیدھے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ نئے جھلے اگر آپ کو بنانے ہیں تو اس کے لیے آیوگ گٹھت کیا جائے اور آیوگ گٹھت ہوا تو حیران ہو جائیں گے آپ یہ جان کر کہ 160 سے زیادہ آویدن 35 جھلے بنانے کی مانگ کے ساتھ آئے یعنی آیوگ کے سامنے آدھکاری کروپ سے جو جھلہ پناہ گٹھن آئیوگ تھا اس کے سامنے 160 سے زیادہ آویدن آ چکے ہیں اور 35 نے جھلے بنانے کی وقالت سیدھے طور پر لوگوں کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے اب یہ حقیقت کتنی دھراتل پر اتر سکتی ہے اس کا آقلن آبادی کے حساب سے بھی ہوتا ہے آبادی کا ذکر میں کروں تو اتر پردیش کے سمیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 15 لاکھ کی آبادی پر جھلہ بنانے کا مانک ہوا کرتا تھا لیکن اسے گھٹا کر اترہ کھنڈ کے بیتر دو لاکھ کر دیا گیا لیکن شیطرفل کے مانک کو بھی یہاں پر کم کر دیا گیا اب نئے جھلے بنانے کی وقالت کا ذکر میں یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اترہ کھنڈ کے پریپیکش میں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دو منڈل ہیں تیرہ جھلے ہیں ایک سو دس تحصیلے ہیں اور اٹھارہ اپ تحصیلے ہیں اب کانگریس یہ کہتی ہے کہ اس کا نرمان اسی کی سرکار میں ہوا اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سکتہ میں آنے کے بعد اس نے کوشش قوائد ہر بار کی لیکن ارچنے آ گئی اب نئے جھلے بنانے کی وقالت ایک بار پھر سے ہو رہی ہے لیکن بعد اگر آئیوگ کی بات کریں تو راجے میں الگ الگ ستھانوں پر نئے جھلے بنانے کی مانگ راجس پردیشت کے ادھکش کی ادھکشتہ کی جنر پنر گٹھن آئیوگ بنا دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آج تک نیا جھلا اترا کھنڈ کو کوئی مل نہیں پایا یہ حقیقت اس لیے بھی ہوتی ہے کوردوار کا میں ذکر کروں تو ساٹھ کے دشک یعنی کی ساٹھ کے دشک سے اب تک یہ مانگ پوری نہیں ہو پائی جس کا ذکر کبھی رمیش پکریال نشنک نے مکھے منتری رہتے ہوئے کیا رڑکی کسی بھی پارٹی کے ایجنڈے میں وہ شامل نہیں رہا دوسری طرف یمنوتری گھوشنا پتر کے بعد بھی وہ جلا نہیں بن پایا اب ایسے میں اروند کے اجریوال کو لے کر تمام سوال اپنے آپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سوال اس لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سکتہ حاصل کرنے کے لیے جس بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا وہ بنا ادھیان کے صرف اور صرف ہوا ہوای گھوشنائے کیے جا رہے ہیں اور ان گھوشناوں کے اردگرد سیاست کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر بھی گرما رہی ہے کیونکہ کانگریس کے سامنے ایک چنوتی کھڑی ہو جاتی ہے بی جے پی کے سامنے ایک اپنے سامنے چنوتی اس لیے بھی کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ستہ میں رہ کر اس نے بھی کوئی نئے جلو کا گٹھن نہیں کیا ایسے میں عام آدمی پارٹی نے نئے جلو کا رات چھوڑ کر جو رات چھڑا ہے اس سے دیکھش میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے کوردوار کا ذکر کیا رانی کھیت کا ذکر کیا ڈیڈی ہارٹ کا ذکر کیا یمنوتری کا ذکر کیا اور شیطرفل کے حساب سے انہیں نئے جلے بنانے کے گٹھن کی وقالت تک ہوئی اور گیرسینڈ کو جب رادھانی بنانے کی وقالت ہوئی تب اس وقت بھی نئے جلے بنانے کی وقالت پرجور طریقے سے ہوئی تھی اور آج ایک بار پھر سے اروند کیجریوال کے چھے نئے جلے بنانے کی گھوشنا سیاست میں نئے طوفان کو لے کر آ رہی ہے راجنیتک گل نوکر شاہی کی ہوا ہوای اور ہاوی ہونے کا ذکر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف نئے جلے بنانے کی گٹھن کی وقالت کر کے سیاست کے نظاریے سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اترا کھنڈ کے پریپیکش میں اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال صرف ہوا ہوای گھوشنائے کر رہے ہیں دھراتل پر انہیں اترا کھنڈ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم جو انہیں کہا جا رہا ہے وہ صرف منج پر آ کر اعلان کر دیتے ہیں تو کیا اروند کیجریوال کی یہ گھوشنہ واقعی ہوا ہوا ہوای ہے اور اگر ہوا ہوای نہیں تو اتحاس کے پنے یہ کیوں بتاتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں حقیقت کچھ اور ہے نئے جلو کو لے کر فسانہ کچھ اور ہے آج تک نئے جلو کا گھن سپنے دکھائے گئے لیکن دھراتل پر حقیقت نے تبدیل نہیں ہو پائے تو کیا اترا کھنڈ میں ایک بار پھر سے چناؤ سے پہلے جلو کا نئے جلو کا گھن راجنے تک مددہ بننے جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے نمسکار جائے بھارت جائے اترا کھنڈ